دوسری اور بھاگ انیس مدن مہن ترون کی دوارہ رچت ایبا انہی کے دوارہ پٹھت اس وسم پورن انت جگت میں مرتی اور وناس ستت سکریہ ہیں مرتی جگت میں ویابت کولاہل کا انت ہے اور مرت کے لیے اس گوچھر جگت کا بھی انت ہے شریر پڑا رہتا ہے پرنت سن نہیں سکتا بول نہیں سکتا چل نہیں سکتا صرف آنکھیں پھاڑے ساس چڑی دیکھتا رہتا ہے یہ کیا ہو گیا جیون جو صدا اس کے ساتھ رہا جو ابھنہ تھا اس سے سوتے جاگتے صدا ساتھ تھا جس کا آندھی توفانوں سے بھری برساتی راتوں میں دھدکتی دفریہ میں پروتوں پتھاروں میں ندی میں ساگر میں ید کے میدانوں میں دکھ میں سکھ میں صدا اس سے ابھنہ تھا وہی اسے سپندہ نہیں نپٹ اکیلا چھوڑ اپنا پتہ اپنے ساتھ لیے نجانے کہاں چلا گیا پڑا ہے تن گھیر کر گونجتا ہے رودنسور وہ ابھی شانت ہو جائے گا کس طرح مرے مہاولی بھیشم اٹھارہ اکشونی سینائیں ماری گئیں رت چکروں کی آوازیں گھوڑوں کی ہن ہی نہ ہٹیں چنوٹی بھری للکاریں بدونس بھری استر شستر کی سائیں سائیں کرتی آوازیں مرنان تکشیت کاریں سب شمت تھمت شیش رہ گیا چطردک ویابت پتھرس اور سنناٹا بھوت ورطمان بھوشے سب ایک ساتھ اس موٹی کتاب میں بند رہ گئے آج بھی جب سمرتی کے پنے کھلتے ہیں اس کتاب سے سامنا ہوتا ہے اس کے سارے پاتر جیون تھوڑتے ہیں ایک پورا یگ اپنی سمست ادوے لنوں کے ساتھ جاگ اٹھتا ہے سنجے کی وانی میں سارے دوار کھول دیتی ہیں دھرتراستر کی آنکھوں کے سامنے سارا کرکشتر کھل جاتا ہے وہ ارجن کی بیتھاب سمجھ پاتے ہیں کشب یہ کہاں آ گیا ہوں دھنس وان لے کر میں یہ سب میرے پریوار کے صدس سے ہیں دادا چاچا بھائی شسور سالے بھتیجے میرے پوتر بوڑے جوان اور ہجاروں لاکھوں ویر یودہ مہا یودہ یہ ششوی یگ پورس جن کے مارے جانے سے پرتوی پر گھن سناٹہ چھا جائے گا پروت بدیرن ہو جائیں گے ندیاں سوک جائیں گی ساغر کے جوار سب کچھ اپنے میں سمایت کر لیں گے آکاس دھدک اٹھے گا اس سے اگنی کی ورشہ ہوگی برکش پشو پکشی سب ان لپٹوں میں دھدک اٹھیں گے گھور آرتنات سے پوری دھرتری آکل ہو اٹھے گی ارجن کی اس آکل گھن چنتہ کے بعد بھی یہ یدھ ہوا اور پرنام سربیدت ہے سنسار میں مہان آشکاری ہونے کے باوجود یدھ ہوتے رہے ہیں پتھوی صدا ساکشی رہی ہے کبھی یہاں گھور سے گھور تر کولال چھا جاتا ہے کبھی ابھید سنناٹہ کبھی روشنی سے چمک کرتی ہے دھرتری پرتبہ اور نوہ وشکاروں کا اتصاکھے لٹتا ہے چاروں اور پورا وشوہ احلاد سے سارتک کو تیجنا سے جہگرتی کی چیتنا سے چمکتے چہروں سے مذہر سانگیتک ترنگوں سے چمک کرتا ہے اور دوسرے ہی کھن بسفوٹک آوازیں آنے لگتی ہیں اور ویناس سب کو کھندھر بنا دیتا ہے سشٹ کی گتی بھی چتر ہے ندی کے تھپیڑے کناروں کو گنا رہے ہیں گرا رہے ہیں کنارے دیکھ رہے ہیں کنتو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے ندی ایسا خود کر رہی ہے یا کہیں سے اس پر دباؤ پر رہا ہے کچھ کہنا سرل نہیں ہے مدن موہم ترون